ایک دم ڈیریک بولوں دل سے بولوں میرا پہلا نیشنل اوارڈ جو مجھے آج ہمارے آدرنی اراشتر پتی جی کے ہاتھوں سے ملے گا میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتا جس دن اس نیشنل اوارڈ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا اس دن میں اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے بچمن کا ایک دن یاد کر رہا تھا جس دن اگزام کا ریزلٹ آیا تھا اور میرے مارکس بلکل اچھے نہیں تھے آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں کہوں گا میں اس ککشہ میں فیل ہو گیا تھا ریپورٹ کارڈ لاتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج گھر میں بڑی کٹائی ہونے والی جا ہے اس دن میرے پتا جی نے مجھے سامنے بٹھایا اور بڑی شانتی سے کہا دیکھو بیٹا تم کرنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ مجھے بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو میں نے کہا پاپا میں سپورٹس میں من لگتا ہے میرا میں کھیل کود کرنا چاہتا ہوں کھلاڑی بننا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس میں دھیان دو ہم سپورٹ کرے گی ساتھ میں تھوڑی پڑھائی بھی کرو آپ بشراس نہیں کرو گے کھیلتے کھیلتے میں ماشیل آرٹ کرنے لگ گیا میں موڈلنگ میں آ گیا ایکٹنگ شروع کر دی انہوں نے ہر چیز میں مجھے سپورٹ کیا اگر اس دن میرے پیرنٹس نے یہ نہ سمجھایا ہوتا کہ میری سٹرنٹ کس چیز میں ہے تو آج میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ نیشنل ایوارڈ کبھی میرے ہاتھ پہ ہوتا یہ اپنے لائف کی کہانی میں آپ کو ایک وجہ سے سنا رہا ہوں کچھ دن پہلے اکبار میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک آئی آئی ٹی کے سٹوڈنٹس نے فانسی لگا کے آتمہ اتیا کر لی سٹرس میں تھا پڑھائی کے لیے اس سے کچھ دن پہلے ممبئی میں ایک مینجمنٹ سٹوڈنٹ نے ایک پائیو سٹار ہوتل کے روم سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی اگزام میں فیل ہو گیا تھا میں کہیں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ قریب آٹھ لاکھ لوگ ہر سال ورلڈ میں اپنی جان خود لے لیتے ہیں اور اس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگ صرف ہندوستان سے ہوتے ہیں اور ینگ لوگوں میں آتمہ اتیا کے سب سے بڑے کارن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پڑھائی یا پھر ریلیشنشپ کا سٹرس کیوں؟ تمہاری جان ایک اگزام کے مارکشیٹ سے سستی ہو گئی ہے نہیں ایسا کیا پڑھائی کر رہے ہو اس سے تو دیش کے لیے سرحت پہ جا کے جان لگا دو دعو پہ چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا سٹرس ہو لائف میں ایک بار امیجن کرو اپنے ماں باپ کی حالت اگر انہیں پتا چلے کہ تم نے اپنی جان لے لیے خود کشی کر لیے شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا مان لیا کہ آپ کا سٹرس بہت بڑا ہے پر اتنے ہلکے میں مت لو اپنی لائف کو آپ کو پیدا کرنے والوں کو زندگی کا سب سے بڑا دکھ دے کے مت جاؤ اور پیرنٹ سے بھی یہی کہوں گا یہی پوچھنا چاہوں گا کہاں گیا وہ زمانہ جب آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ڈینر ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے پوچھا کرتے تھے کہ کیسا چل رہا ہے آپ کے دوست کیسے ہیں پڑھائی کیسی چل رہی ہے آج آپ کا بچہ آپ کو اپنا سٹرس کیسے بتائے گا جب آپ بھی اپنے فون میں آنکھیں گاڑ کے بیٹھے ہو اور آپ کا بچہ بھی فیس بک پہ فرینڈز ڈونڈ رہا ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بچے کو ہاتھ پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے تو آپ فٹ سے ڈاکٹر کو بھلا لیتے ہو لیکن اگر اسے دماغ میں سٹرس ہو تو ہم بس ایک لیکچر جھاڑ دیتے کہتے تھے بیٹا نو تھنک پوزیٹیو بیٹا تھنک پوزیٹیو مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ڈاکٹر یا کاؤنسلر سے ہیلپ لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اور کسی تکلیف کے لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے دیکھو میں کتنا بھی گیان دے دوں سوچنا آپ کو خودی ہے کہ آپ کی جان آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے کوئی سٹرس آئے نا تو اس کو بول دینا بہت اچھا ہے اپنے اندر گھلنا اس کو اندر رکھنا دبا کے رکھنا بلکل نہیں کسی دوست کو بول دو یا اپنے ماباپ سے شیئر کرو میرے ایک فرنڈ نے اس دن واتس ایپ پہ ایک بہت کام کی بات فورڈ کی تھی ایک ہسپٹل کی اوپن ہارٹ سرجری یونٹ کے باہر ایک شیئر لکھا ہوا تھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر دل کھول لیتے اپنے یاروں کے ساتھ تو آج کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ بھائیہ مجھے ایک پرومیس کرو کہ آج پلیز آج ایک پرومیس کرو کہ ٹینشن کوئی بھی ہو سلیوشن ہے کہیں نہ کہیں اس کا سلیوشن ہے اور وہ سلیوشن آتما ہتیب بلکل نہیں ہے کبھی نہیں ہے کسی حالت میں نہیں ہے اپنا دھیان رکھو ملتے ہیں پھر تل دن نیکس ٹائم گود بھائی جائے ہمی